محمد کی عمل رفیقہ خدیجہ محمد کی عمل رفیقہ خدیجہ ہے فردوس کی اندلیبہ خدیجہ نفیسہ خدیجہ حبیب خدا کی حبیبہ خدیجہ حبیب خدا کی حبیبہ خدیجہ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستغی منکم من انفق من قبل الفتح وفی مقام الاخرہ قال اللہ تبارک وتعالی محمد کی عمل رفیقہ خدیجہ محمد کی عمل رفیقہ خدیجہ محمد کی عمل رفیقہ خدیجہ ہے فردوس کی اندلیبہ خدیجہ نفیسہ نزیبہ عطیبہ خدیجہ نفیسہ نزیبہ عطیبہ خدیبہ حبیب خدا کی حبیبہ خدیجہ محمد کی عمل رفیقہ خدیجہ лан رفیقہ خدیجہ ہے فردوس کی اندلیبہ محمد کی حبیبہ خدیجہ چلان رفیقہ خدیجہ معافی خدیجہ کے محمد کی حبیبہ خدیجہ منا بارگاہِ نسالت سے تجھی کو بارگاہِ نسالت سے تجھی کو وہ خاتونِ جنت کا مجدہ خدیجہ وہ خاتونِ جنت کا مجدہ خدیجہ محمد کی اول رفیقہ خدیجہ اے فرداس کی اردلیبہ خدا بھیجتا ہے سلام اللہ خدا بھیجتا ہے سلام اللہ 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 ہے تیرا مقدر نرالہ خدیجہ حبیبِ خدا کی حبیبہ خدیجہ محمد کی اول رفیقہ خدیجہ اے فرداس کی اردلیبہ دیا حاصلہ اپنے مصطفیہ کو دیا حاصلہ اپنے مصطفیہ کو جزاک اللہ خیدن جزاک اللہ خیدن کشیرہ خدیجہ نفیسہ خدیجہ ہبیبِ خدا کی حبیبہ یقینا یہ اس کی خوش قسمتی ہے یقینا یہ اس کی خوش قسمتی ہے نکہ جس نے تھیرا کسیدہ خدیجہ تو فرداس کی اردلیبہ خدیجہ محمد کی اول رفیقہ خدیجہ ہبیبِ خدا کی حبیبہ اللہ وعد اولا شریک دی حمد اور صلات و بعد حضور تاجدارِ انبیاء فخرِ انبیاء احمد مجتبہ جنابِ محمد مصطفیہ علی تیہیت و سنہ عابدی آلی مرتبت بارگاہ دی اندر درود و سلام دے نظرانے اور حدیعے پیش کرنے تو بعد ام المؤمنین ام صداد یکِ عز امہاتِ امت موسینہِ اسلام محبوبہِ محبوبِ خدا تاہرہ تیبہ حضرت بی بی خدیجہ تلکبراہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ امہاتِ امت عمر نقلی ہوا تاہرہ منکبت دے چند اشار پیش کرنے تو بعد کو جوان دو نزدیک ہوں تشریف لیانوالے غیور مسلمان بنا امک Harris سبھی آبابنوں میری طرفوں رمضان المبارک دا پہلا جمعہ مبارک ہو اللہ تعالیٰ ہزاروں جمعہ اور جمعہ المبارک دیا بالخصوص رمضان المبارک دے جمعہ دیا پرکتا دینا مالا مال فرمائے گرامی مرتبہ آپ احباب دے سامنے اج جڑا میں انوان پیش کرنا چاننا نہائی دھی اچھوٹا اور محبت تیوچ لبریز عشق مصطفیٰ وچھ دبیا ہویا اور محبت مصطفیٰ وچھ خوبیا ہویا انوان تے میں نو تو اڑییں سماتا تھا پتا لگ جائے گا جدو میں تو اڑی سامنے انوان رکھیا اے تو انو فائنل معلوم ہے کہ آج جڑا ساڑا انوان ہے او انوان حضرت خدیجہ تلکبرادی نار متعلق ہے اے تو ان پتا ہے مگر حضرت خدیجہ تلکبرادی پاکیزہ زندگیدہ ایک ایسا پہنے میں جدو تو انو دسانگا انوان تے بعد اچھ شروع کرانگا انشاءاللہ انوان تا نام موضوع سن دیا نار انشاءاللہ سینہ مدینہ بن جائے گا اور کلیجیا میں جو تھنڈ پہ جائے گی انشاءاللہ اجدہ ساڑا انوان ہے حضرت خدیجہ تلکبرادی دولت آپ تا مان اور پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت آپ نے کڑی انداز دینا اپنا مال سرکار دے قدمتوں نچھاور کیتا آپ نے کڑے کڑے انداز دینا اپنی دولت نبی پاک سرکار دی ذات اکدس جتے خرچ کیتی اور حضور دے قدمت رکھ کے کیمیں سرکار دیاں بھابتہ حاصل کیتی ہیں آج دے انوان دے انشاءاللہ اے ساریاں چیزیں ان اس کا سون گیا تو دو مقامات ہوں میں اللہ تعالیٰ دے قرآن نے جیتے وچھوں الفاظ تلاوت کرنے دی ساتھ تحصل کیتی سورة الہتی آیت نمبر تس تھوڑا جائش سا تلاوت کیتا ہے اللہ نے فرمایا لا يستوی من کم من انفقا من قبل الفتح اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے صحابہ نو مخاطق فرما دے ہیں اے میرے نبی دے غلاموں اے میرے نبی دے صحابہ اے میرے نبی دے اے میرے محبوب دے غلاموں میرے محبوب دے اپنا مان قربان کرنے والے ہو اپنی جانا پیش کرنے والے ہو توہٹے وچھوں سارے نفس سحابیت دینا برابر نے سحابیت مقام سارے انہوں برابر ملے ہیں مگر ترجات اسا عطا فرمایا سواب تے اعتبار دینا یا اللہ کی میں فرمایا لا يستوی من کم توہٹے وچھوں جو برابر نہیں ہو سکتے من انفقہ من قابل الفتح او لوگ جنہ نے فتح مکہ توں پینا خرچ کیتا اور او لوگ جنہ نے مکہ فتح ہون توں بعد اچھ خرچ کیتا حضراتی گرامی قدر میں اور توہٹیہ کے ایک گل رکھاں گا جیڑے فتح مکہ توں با دچھ سحابہ خرچ کر دینے پہ او سحابہ تا خرچ کرنا فتح مکہ توں پینا خرچ کرنے والے ہاتھے پرابر ہو سکتا نہیں اے میں نہیں کہہ رہے ہیں اللہ دا قرآن فرما رہے ہیں کہ فتح مکہ توں بعد اچھ خرچ کرنے والے ہاتھے سواب تھوڑے ہیں فتح مکہ توں پینا خرچ کرنے والے ہاتھے سواب بہتے ہیں اللہ دا قرآن فرما دے ہیں بھٹا چلے آپ کہ جیڑے نے مکہ فتح کرن تو بعد اچھ خرچ کی تے اوہ سے آپ سواب تا اعتبار دینا فتح مکہ تو پینا خرچ کر والے ہاتھے برابر نہیں ہو سکتے جدو مکہ فتح ہون تو پیلا جنہ نے خرچ کی تہہ اونہ دینا فتح مکہ تو بادا لے برابر نہیں ہو سکتے کہ جنہ نے اسلام اجے ظاہر ہی نہیں ہویا اجے نبی پاک نے نبوتہ اعلان ہی نہیں فرمایا اظہار اور اقرار ہی نہیں فرمایا جس خدیجہ نے اوز مانے میں چھتے اپنا سارا مال کملی والے تو قربان کر دیتا خدیجہ دینا کون مقابلہ کر سکتا ہے اوز خدیجہ دینا کون کر سکتا ہے اوز خدیجہ دی مقدران دا کوئی بندہ احاطہ کر سکتا ہے اگر انہ سے آبیاں دا احاطہ نہیں ہو سکتا کہ خدیجہ دی مقدران دا بھی احاطہ ہو سکتا آہستہ بولو سبحان اللہ ہونی بولو اہمیں نظر نہ لگے ہونی بولو سبحان اللہ ایک باریوں نے کھڑک کے بولو سبحان اللہ حضراتی کی رمی قدر دوسری جو آیت مجیدہ تلاوت کی تھی سورت دعا اللہ نے فرمایا وَوَاجَدَكَا عَائِلَنًا فَأَغْنَا مَحبوب اَسَتْوَنُ اِنَكُو اَتَا فرمَایا اِنَكُو اَتَا فرمَایا اَسَتْوَنُ غَنی فرمَا دیتا اَسَتْوَنُ سُرُورَتْ مَن حاجت مَن پایا اور اتنا مال و دولت حتا کر دیتا کہ اَسَتْوَنُ اَسَتْوَنُ غَنی فرمَا دیتا یاد رکھنا اچھے میں دو پہلوں بیان کر کے پھر رکھے چلا گا ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم در پہلوں دےوے کہ سرکار نے اختیاری حفاقے اپنے آپ تے لازم فرمائے حضور فرمان دے کہ میں نے اللہ نے اختیار دیتا ہے محبوب چاہو تے فکر اختیار کر لے اگر تسی چاہو تے اسی تو انہوں بادشاہت عطا کر دی نے زمانے بھر دی لیکن حضور فرمان دے الفقر فخری میں فکر دے تے فکر کیتا ہے میں فکر نو پسند کیتا ہے ناری اللہ نے فرمائے محبوب چے تسی چاہو تے اے اہد پہاڑ جڑا توڑے نار محبت کر دا ہے تُسی اے دے نار محبت کر دیو محبوب اے توڑے نار ہارویلے سونا بڑھ کے نار نار چلدہ رہے اے گلنہ ساری آلے دانے مگر مکی زندگی پڑھ کے بکھو نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اوس لحاظ دے امیر نہیں ساڑے سار 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 انجھ خاندے پین دے خاندان دے ساڑ سار 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 لیکن اتنے امیر نہیں ساڑ کہ حضرت خدیجہ تُل کبرادہ مقابلہ کر سکتے اللہ تعالی نے جنادب خدیجہ تُل کبرادہ نبی پاک دے نکاح وچھ دے کے تے خدیجہ تے ذین وچھ ایکھال پاکے کہ اپنا سارا مال محمد دی بارگاہ وچھ پیش کر دے اللہ فرمادہ ایسا خدیجہ توڑے نکاح وچھ دے کہ او دا مال توڑے گھر پیج کے محبوب ایسا توڑے گھنی فرما چھڑے حضرت خدیجہ تلکبرہ بڑھیں امیر سن کنیا امیر سن ہزاروں اونٹ ہزاروں اونٹ ہر وقت عابد سمان اٹھا کے تجارت وچھ گھمدے پھر دے رہی دے سن یمن شام عراق ایران افغانستان اور چینہ جتے جتے عابدہ سمان جا سکتا سی کئی ملکہ میں چابدہ سمان جاندہ انتا سن انڈی کہلو کہ آپ دے سینکڑوں ٹرک چل دے سن موجودہ دور دے اندر کہہ سکتے ہو اوز دور پہ جی دے سینکڑوں ٹرک چل دے ہون انو خدیجہ تلکبرہ کھے جاندہ اے امیر خاندان گھویا چکی میں گھویا اے وی ایک دلچسپ داستان ہے حضرت خدیجہ دے جڑے اباؤ اجداد نے جناب کلاب دیتے جا کے اوو دادا حضرت خدیجہ تلکبرہ دے اوو دادا محمد مصطفیٰ دے اکو خاندانے پہ چھو مگر اے بنو اسد وچھو نے ہیند قریشی نبی پاک وی قریشی نے مگر حاشم وچھو نے حاشمی قریشی نے تے حضرت خدیجہ اسدیہ قریشی نے حضرت خدیجہ تلکبرہ دے جڑے اباؤ سن دادے مکیوں تھے کوئی حملہ ہویا تھے انہوں نے مکہ چھوڑیا یمن جا کے ڈیرہ لالیا ایک تیو محفوظ علاقہ سی نمبر دو یمن دے اندر تجارت بہت زیادہ سی نمبر تین یمن دے اندر خالص عیسائیت دا مذہب موجود سی اتن وجوہات دی بنا دیتے آپ دے دادے دے رشتہ دارہ نے یمن دیرہ لالیا اور آپ دے دادے دی اولاد بھی چون سب تو زیادہ جس پندے نے نام کمایا وہ آپ دے والد جنا دا نام جناب خوائلد بہت بڑے تاجر سن تجارتہ مال لے کے اندر یمن میں جانا شام عراق فلسطین چار چفرے گمنا پھرنا جدو یمن جاندے سن دے او یمن اچھ جڑے اندر رشتہ دار سن اندر بڑی آو بھگت کر دے سن بہت زیادہ عزت کر دے سن آپ نے بھی پھر مکہ دے مدینہ دے علاقے دیا جڑی سوغاتوں دیا سن اپنے رشتہ دارہ واسطے لے کے جانیاں کھجوراں ڈوکے سوگی گھی اور اس طرح دیا چیزاں آپ نے میں تحفے دے طور دے انہوں نے پیش کرنیاں اور جناب خوائلد حضرت خدیجہ دے والد دا قیام تعام اپنے انہ رشتہ دارہ دے گھاری انگا سن بہت قدر کر دے سن مکہ دا کوئی جاندہ سی دو دی بڑی قدر کر دے سن انہوں نے زیادہ قدر کر دے سن کیونکہ انہوں نے قریبی خونی رشتہ دار سن عیسائیت مذہب انہوں نے اتھے جا کے قبول کر لیا عیسائیت دے اندر رہبہ نیت دا انہوں نے شوق آیا راہ بڑن دا شوق آیا یعنی اللہ تعالیٰ دا خورب حاصل کرن واسطے مذہب عیسائیت دے اندر بیوی بچے آنوں مالو مطا آنوں چھوڑ کے خالی صلح دی رضا واسطے جنگلہ میں چھوڑی را لینا انوکہ جاندر رہبانیت سنوی رہبانیت دا حصہ ملے امت محمدی نو فرمایا جڑا دس دن آخری رمضان دے دس دن اللہ دی رضا واسطے زندگی اچھے اکوری اتقاف کر لوے اللہ تعالی رہبانیت دا سواب عطا فرما چھڑ دا سنوی یہ شرف حاصل ہے لیکن ہونا سنو اے شرف اسی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسی سارے کو چھڑ چھوڑ کے چلے جائیں ساڑھا شرف ہے کہ اسی بیوی بچے آن دے حقوق اللہ دا بھی دھیان رکھیے تے اے دے نال نال حقوق اللہ دا بھی دھیان رکھیے لیکن مذہبہ عیسائیت دے اندر اس ٹیم ایک کم روج دوتے سی کہ اوہ اللہ نو پان واسطے سارا کو چھوڑ چھڑ کے حقوق اللہ واسطے جنگلہ میں جنرے لالی دے سن ان جناب خویلت دے جنرے رشتے دارے سن چاچے ہیں بابیان دے بیٹے سن اوہ سارے انہیں رہبانیت اختیار کی تھی اور جا کے انہیں جنگلہ ویچھ ڈیرے لالے مگر انہوں جدو خوف آندہ سی کہ ساڑھا مالوں متا ساڑھے جڑھے کاروبار نے ایک کون سنبھالے گا انہوں نے بہترین فیصلہ اے کئی تا کہ ہر ایک نے جنگل ایچھ ڈیرہ لانتو پیلا جناب خویلت نو اپنا سارا مال حوالے کر دینا جدو آپ دے تین رشتے دارہ نے آپ نے اپنا سارا کاروبار حوالے کیتا اور فی سبیل اللہ ہبا کر دیتا آپ نے پھر منع کیتا میرے کو پہلے مال بہت زیادہ ہے میں ان دیوی تجارت اگر مکمل کر سکا میرے آج تے ایک ہی بہت زیادہ ہے مگر نہ چاہ دے ہویاں بھی اگر کیسی اپنا مال و دولت اہم روڈن ہے تو ساڑا رشتدار ایماندار آدمی ہے اے ساڑا مال و دولت تو ہی سنبھار لے اسی تینوں ہیبا کرنے ہیں اے تیرے تھے حلال ساڑے تھے حرام اس طرح حضرت خویلد جناب خدیجہ دے والد اے جدوں امیر سن امیر تو فیر امیر تر امیر تر تو امیر ترین ہو گئے جدوں امیر ترین ہو گئے تے پورے علاقے دے اندر پہلے دی آپ تھی بڑی شورت مگر جدوں ڈشتے دارا دا اے سنوگ لوگا نے ویکھیا منڈیاں وچھ پڑے متحیر اور متعجب لہجے دےنا جناب خویلد دیا گلنا ہونیا پھر ہر ایک بندے دی خاش اور ڈیمانڈ اے ہوتی سی کہ کاش میرے واسطے کدی تاجر دیا سید دےنا خویلد میرے سامنے اے میرا مال خویلد خریدے تے میں انہوں بے چاہ اوہ دے کل میں مال لوا چنانچہ انہوں نے ہر ایک نے پھر کوشش کرنی کہ میں خویلد دے نال تجارت کرا اس طرح جناب خویلد دی عزت مان اور شورت مزید بڑھ گئے 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 منڈیاں دے اندر مزید آپ دا نام چھم گیا اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عزت اطا فرمائی ادھر جناب خویلد دے انتقال تو بعد سارا مال و دولت حضرت خدیجہ دے بھائیاں نے آپ دے حوالے کر دیتا کہ اے تجارت اور سارا سلسلہ اسی ایس احل نہیں اے تسا ہی کرنا ہے چنانچہ جناب خدیجہ تُو کبرا آپ نے اللہ تعالیٰ نے بہت بصیرت اور مطانت اطا فرما رکھی اور آپ مداربت دے اصولہ دے یعنی شیریں دے سلسلے درہا آپ نے تاجرہ دینا رابطے کی تے اور فرمانا کہ اے میرا مال اتنے اونٹ نے اے میرا مال میرا اصل قیمت میری اندھے اتے جنابی منافع ملے او اینے پرسنٹ تیرا اینے پرسنٹ میرا یعنی ادھا تیرا بچت بچوں ادھا تیرا ادھا میرا اصل جڑی رقم یا اصل جڑی جناب سے وہ میری ہی روے گی شنانچہ پھر اچھے اچھے تاجرہ دینا آپ نے رابطے کی تے اور دیانت دار تاجرہ دا آپ نے انتخاب فرمایا پس حضرت قدیجہ تلکبرہ نے تھوڑے عرشے دی اندھر اپنا نام اس طرح کمایا جوہے نام کمانے دا حق اندھے اور اللہ تعالی نے آپ نے بہت زیادہ عصتہ اتا فرمائیا اور آپ نے غنی غنی تل غنی ترین امیر تو امیر تل امیر تل تو امیر ترین فرما دی تھا مگر یہ بھی بات سے نشین روے کہ امیر ترین عورت ہوندے باوجود اللہ دی عبادت کر دیا سن خانے کا پہ جا کے کسے بودھے سامنے نہیں سن جھک دیا بلکہ جدو یہ اپنا کافلہ ٹور دیا سن تاوی خانے کا پہ جا کے اللہ تعالی دا شکر ادا کر دیا سن اور اللہ تعالی تو دعا مانکے بپرکتہ حاصل کر دیا سن جدو کافلہ آج اندھا سی تاوی اللہ تعالی دی بارگاہ وچھ سجدہ ریز ہو دیا سن اللہ تعالی دا شکریہ ادا کر دیا ہوں دیا سن حضرت قدیجہ تل کبرانے پھر شادیاں کی دیا دو شادیاں ہوئی ہیں مگر آپ دے خامد فوت ہو گئے نبی پاک سرکار دے نار مداربت دے اصولہ دیوتے بحیرہ راہ بن نار بھیج کے تجارت کی تھی میں تجارت نہیں پڑھنی اگلی گل کرنا چاہنا خدیجہ دا مال مصطفیٰ دے قدمہ وچ اے پڑھنا چاہنا ایک ور اسبان اللہ اچھی گل بات ہوگی پشلی وری یا اے دے تو پشلی وری میں تو انشادی نکاح سنا چکے ہیں لیکن آج صرف دولت دے والے نار گل کرنا چاہنا گل بات ہوگی نفی سب دے لیے جناب ابو طالب نار گل ہوگی نبی پاک نار گل ہوگی جی فلان وقت تسی سیرے بن کے ساڑھے گھر آ جاؤ اور میرے نبی دولہ بن کے حضرت خدیجہ تلکبرہ دے گھر تشریف لے آئے حضرت خدیجہ تلکبرہ نے سینکڑوں لوگانوں دعوت دے رکھی اور اے دروی براتی میرے نبی دے نار جناب ابو طالب دے جانا نارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دوست اسارے نار جناب ابو طالب نے میرے نبی دے نکاح پڑھے آ نکاح خان مصطفیٰ ابو طالب علیہ السلام جدو نکاح پڑھے آ نکاح دے دوران مہردہ معاملہ ہوتا ہے حق مہردہ موجل غیر موجل اینا نگت دیتا جائے گا اینا بعد چدا کیتا جائے گا نبی پاک دے چچا جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح دے دوران جملہ بیان فرمایا فرمایا اللہو فی خدیجہ تل رغبتن والا حافی رغبتن خدیجہ میرے نوجوان بیٹے محمدنا رغبت رکھ دیئے تو میرا نوجوان بھتیجہ محمد خدیجہنا رغبت رکھ دے وَسْشِدَا قُوْ مَا سَأَلْتُمْ عَاجِلُهُ وَعَاجِلُهُ اے بنو اسد آج میرا بھتیجہ توڑے گھر سیرے لا کے نکاح کر واسطے آ کے بیٹھے جو تسی طلب کروگے میرا بھتیجہ محمد تونوں دے کے جاوے گا جو مہر منگوگے میرا بھتیجہ ادا کر کے جائے گا موجل بھی غیر موجل بھی مگر یاد رکھنا وَلَهُو خَطْنُ عَزِيمٌ مِرَا بیٹا محمد عظیم مرتبے تے فائزے وَلَهُو شَأْنُ رَفِيٌ مِرے بیٹے محمد دی شان بڑی بلند دے وَلِسَانٌ شَافِيٌ جَسِيمٌ پُورا عرب چھان مارو میرے بھتیجہ محمد جیسا نوجوان نظر نہیں آوے گا آپ نے صفات زیان کرنے تو بات فرمایا جو منگو میرا بھتیجہ ادا کر کے جائے گا آپ دا چچہ حضرت خدیجہ دا چچہ جنا دا نام امر بن اصد او اٹھے اکھر لگے اتنے اونٹ اتنا سونا سانو دیتا جائے مکہ دی چندرانینا لکاہ ادھے پی آ مکہ دی رانینا لکاہ ادھے پی آ صاف زیرے پھر ایسیت مطابق کیوں نہ پھر حکمار بھی منگنا سی آکھر لگے کہ اتنے اونٹ اتنا سونا محمد ادا کرنے مہر دے طور دیتے حضرت ابو طالب نے فرمایا ٹھیک ہے اسی سونا موقع دیتے ادا کرنے تے اونٹ بعد ویچ اسی توڑے گھر توڑی اویلی بن جام آ گیا جناب ابو طالب نے گل کر دیتی آکھر لگے محمد منظور ہے حضور نے فرمایا میرے منظور ہے منظوری تو بات ادھر حضرت خدیجہ تلکبرہ نے اپنے چچا امر بن اصد نو مخاتب فرمایا فرمایا لگے ہیں یا اما ہو او میرے چچا جان اِنَّكَ وَإِنْكُنْتَ اَوْلَا بِنَفْسِي مِنِّي فِي شَهُودُ جملے آل دھیان کرنا اے جنہ شاہدین نے اے جنہ حاضرین مجلس نے جنہ حاضرین سامعین موجود نے اے جنہ شاہدین گوانے اے چچا امر بیشا اے نصار یا نلو پڑھ کے تُو مینو پیارے ہیں اگلا جملہ میں پڑھ دی نہیں جنہ چل سبانے لاکھ ہیں نا اوچھی اے چچا تُو مینو سب نلو بوتا پیارے ہیں پوری حویلی اے جنہ لوگ نے مِنو سب نلو عزیزیں فَلَسْتَ أَوْلَا بِي مِن نَفْسِي مُحَمَّد چچا تُو مینو سارے آنیا جنہ نلو پیارے ہیں پر تیرے نلو بھی فَادِ کے مِنو مُحَمَّد زیادہ پیارا لگتا ہے مِنو مُحَمَّد تی جان بُوتی پیاری لگتی ہے اے چچا مِن مُحَمَّد تُو مَحَر لین واسطے تے نکاح کر دی نہیں بھئی حضرت جنابِ امام النبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ میں محر ادا کر آنگا آکھر لگیاں پیارے محمد میں محر واسط دھوار دنہ نکاح نہیں کیتا تاریخ دیا در آبدہ ہے جملہ سننا شیڑہ میں لکھ کے لیا میں حضرت جنابِ خدیجہ نے عرض کی تھی خد سواجت کا یا محمد نفسی وَالْمَحَرُ عَلَيَّ فِي مَالِي اَوْكَ مَا خَالَتْ عَلَيِّ السلام ارضی کر دیا نے اے محمد میں تو اٹھے نال نکاح و نکاح بھی کرنیا حق مار واسطے نہیں بھی کر دی اے محمد اللہ نے میرو بڑا عطا کی تے عَلْمَحَرُ عَلَيَّ فِي مَالِي میں اپنے مال دے بھی چھو اپنے آپ نو آپ پی حق مار ادا کر لوانگی جنا چچانے آنکھیں سونا میں اپنے مال دے بھی چھو سونا اپنے آپ نو آپ پی ادا کرانگی جنا میرے چچانے آنکھیں اونٹ چائی دینے میں خود اپنے آپ نو اونٹ بھی دے لوانگی اے درے بوچال اٹھیا ابوچال مچھا نو مٹ دے گیا کھڑ لنگا آج تک ایسا اینج ہندیاں نہیں ویکھیا نہ ایا جا حق مار ویکھی ہے کہ عورتہ نکاح و نو مرد دے نال مرد حق ادا کر دے مرد پیسی ادا کر دے سونا مہر ادا کر دے یہ کیسا نکاح ہے ایک عورتہ دیئے بھی میں اپنے آپ نو آپی مہر دے لوانگی یہ جا معاملہ بھی گیا نہیں سنیا نہیں جناب ابو تالی اٹھ کے کھڑے آئے گئے آپ نے فرمایا دنیا دے روتے انسان اپل حکم تینوں پتہ نہیں چونکہ تو ایک دنیا دار انسان اگر تیرے جیسا کمار آدمی نکاح کرے حق بڑھ گئے وعدہ ایک دینار تا لے آ گیا ہوئے لیکن تیرے جیسے بغیرت بندے کلو دو دینار وصول کی تیجار لیکن ذراویخ میرا بیٹا محمد بولہو خطر عظیم بولہو شہن رفیون مولیسان شعبیون جسیم اگر تیرے جیسا بندہ مرد تیرے جیسا انسان مکا کرے او دیکھو لوسی کلنی ربل مہر لینا چاہی دے اگر محمد جیسا انسان محمد جیسا خودر او نوجوان دولہ بڑھے اور تا سرم حق ماری اپنے ذمہ نہیں لی دیا بلکہ سارا مال محمد جیسے تو قربان کر دے دیا نے اے درغضرت جنابے خدیجہ دلکمران اے منظر ہے کھیا آپ نے فرمایا ابو جال تے نو کنے اختیار دیتے کہ تو محمد باری بکواز کریں جدو میں محمد نو قبول کر لی ہے میں اپنے سبے چچا نو آکھی ہے چیتے میں نو محمد ہوتھے تو بھی نہیں چیتے میں نو میرا چچا نہیں ہوتھے تو بھی نہیں آسکتا اپنی بکواز باندے کر بیپاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی باری گا دیاں گر اردی کردیاں نے سونیاں میں نو معافیت آیا جائے میرے گھر آگے اتنی نتکو کلام اتنی سونیاں گفتگو ہوتی ہے بھئی میں نو نہیں سی معلوم کہ ابو جال اتنی بکواز کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے جدو میرے نبی مسکرائے جس کی تسکی سے راتے ہوں میں جس کی تسکی سے راتے ہوں میں اچھی آواز نہ سارے مولو جس کی تسکی سے راتے ہوں میں ہن سے پڑے اس طبسوں کی عادت پہلا سیدہ خدیجہ نے ابو جال ابو تھا بند کروایا وہ بھی چپ کر کے بیٹھ گیا عردی کردیاں نے پیارے محمد میں اپنے آپ رو آپ بھی باہر دے لوائیں گی اونٹی میرے زیمیں سونا بھی میرے زیمیں یہ در ساریاں نے کھونا تناول کر لیا جدو ساریاں نے زیافت کر لئی میرے نبی دے پراتہ لنگر کھا لیا حضرت خدیجہ تلکبرہ دی طرف زیافت دیئے بھئی ساری برادری کنبا کمیلا سارے مہمانہ نے جدو کھانا کھا لیا ساریاں نے املا چٹ لیا سارے پرتن ساوی کر لیا حضرت خدیجہ نے فرمایا او میری پراتے دران والیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال میرے خندے میں مہمان بڑھناewالیوں یہ جھےدے میں پرتن دھوڑے سامنے رکھے نے اینا ویچو ایک بھی پرتن پٹل دا نئی ایک بھی پرتن نا دے دیوچو کام سیدھا نئی ایک بھی پرتن نا دے دیوچو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے نا دیوچو کوئی بھی پرتن لہے دا نئی ای جنے پرتن میں دھوڑے سامنے رکھے نے جنیاں چھنیاں موسیقی 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 دلو جانتوں پر نصارہ کرو میں حبیب خدا کا نظارہ تیرے نام پر سل کو کھل با نکل کے یہ پرتن کی چیز نے سونا گیڑی چیز ہے تیرے نام پر سل کو کھل با نکل کے تیرے سل سے شدی کا اتارا کروں میں دل و جانتوں پر نسا را کروں میں حبیبِ خدا کا نظر یہ اتنی شان کیا ہے اگری ہو یہ اتنی شان کیا ہے تیرے نام پر سل کو کھل با نکل کے خدا کا نظر بڑی مہربانی میرا دل کرنا میں پھر سے شیر نہ پڑا یہ اتنی شان کیا ہے اگری ہو کرانا اگری ہو کرانا اگری ہو اگری ہو کرانا تیرے نام پر سل کو کھل با نکل کے دل و جانتوں پر سا را کروں میں حبیبِ خدا کا نظر اے در میرے نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سردہ صدقہ ادا کر دیاں سونے تے چانتی تے بردن خیرات کر دیتے ہیں حضرت جنابِ بی بی سیدہ خدیجہ نے اپنی کنیز نو فرمایا اے میری کنیز شاہ میری فلاں مباری دی اندر ایک تشت موجود ہے اسے تشت دی اندر جوہلاتِ ہیرے موجود نے اپنے سارے کردے نوکران دے کنیزہ نو بلا کے آپ نے اینجی کر کے چھٹا ماریا کرمایا جاؤ سارے چھڑ لے وہ میں سارے ہیرے محمدِ سردست کا ادا کرنیا جاؤ ساریا نو میں ازاد کرنیاں میں محمدِ قدمہ تُبھی سار کرنیاں یہ تر سارے نوکر دے کنیزہ لیاں اکھا میں چانس جارین ہیں اے خدیجہ تُسی سانو ازادی دیندیاں پئیاں مگر اسی ازادی قبول نہیں کرنا چاہتے اسی تو اٹھے گھاری مرنا چاہتے ہیں ساڑے جنادے تو اٹھے گھروں ہی اٹھڑے گئے حضرتِ خدیجہ تُلکبران حضرتِ جنابِ ابو طالب نے فرمایا بیٹی محمد دولہ بڑے نے تُسی دولن بڑے ساڑے کارچار دا بھی لایا ہوگئے پرات بیٹھیئے سارے لوگ انتظار پہ کر دینے اور چلو اٹھئے تو آنو گھر لیں چلئے اے در نبی پاک نوی آکھن لگے محمد اٹھو چلو دولن نو اپنے گھر لیں کے چلئے جملے سننا حضرتِ خدیجہ تُلکبران میرے نبی نے فرمایا خدیجہ اٹھئے اٹھئے چلئے ہون اپنے گھر اے سب محل نو چھڑیے اے سب ایلی نو چھڑیے میرے گھر چلئے جمہ تُلن نو لے کے جان دینے حضرت ابو طالب نے نبی پاک نو خدیجہ تُلکبران دنوا نو اکھیا اے در نبی پاک نے خدیجہ تُلکبران خدیجہ اٹھو چلئے اپنے گھر ان جنابِ خدیجہ تا جملہ سننا ایک وارے استقبال نوچھی بولو سبحان اللہ حضرتِ جنابِ خدیجہ تُلکبران یا کھویں چانسو جارینے نبی پاک سرکار دی بارگاوی چھٹکے گھڑیاں گئیاں میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگا دی اندر ہاتھیں بھرنے آکھڑ لگیاں ایلا پئیتی کا یا محمد ایدہ میں ترجمہ دسنا اچھی سبحان لاکھو تو ہڑے سینہ ٹھڑ نہ پئیتے گھر لیں ایک واری میرا سینہ ٹھڑا کرو دیوچھی بولو سبحان اللہ آکھڑ لگیاں یا محمد ایلا بیتی کا یا محمد فا بیتی 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 کا یا محمد اکھڑ لگیاں محمد کیڑے کھڑ دی کھڑ کر دی آسان کیڑے ایک گھر جانے اوٹے پاتی گلے پر محمد جیڑے گھر تسی کھلو دیو ایک گھر میرا نہیں ایک گھر جناب دائے ایک گھر محمد ایک گھر ایک گھر جانے ایک گھر جانے ایک گھر ایک گھر جانے ایک گھر جانے ایک گھر جانے ہماری ہے ہاں کیا پیش کروں تجھے کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کیا چیز کیا پیش کروں تجھے کو کیا چیز کیا چیز کیا پیش کروں تجھے کو کیا چیز کیا پیش کروں تجھے کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جب تمہاری ہے تجھے دل بھی تمہارا یہ دل بھی تمہارا ہے کہ چاں بھی آؤ حضرات گرامی قدر اپنا گھر نبی پاتے نام کر دیتا تا اپنا گھر نبی پاتے نام کر دیتا پھر ساری زندگی حضرتِ خدیجہ نے سرکار موکہ دی چتلایا نہیں کہ میں مکہ دی چدرانی میں مکہ دی رانی میں مکہ دی امیر تری نارت میں اتنی سماجی ایسی کتی مالکہ اتنیا نکرانیاں میرے گھر کم کر دیا سن یا اتنے غلام میرے مطاحت کم کر دے سن ساری زندگی چتلایا نہیں چطوی سرکار دی پارگاہ بچ ارض کو یا ہو یا نہیں ان جی ارض کر دیا نے سوڑیا میں تھوڑی کنیزاں بلکہ میں ایک جملہ بھول گیا ہوا ارض کی تھی یا رسول اللہ ایلا بیٹی کا فبیٹی بیٹو کا یا محمدو انا جاریاتو کا یا محمدو سوڑیاں ایت تہاں ہی گھر میں تھوڑی کنیزاں میں تھوڑی خدمت لیے تھے نکرانیاں میں اپنے سر تاج دی خدمت کرانگی حضرتِ غلامی قدر کیڑی کیڑی گل کریے تھے کیڑی کیڑی نہ کریے حضرتِ جنابِ خدیجہ نے جویں جویں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم در دل کرنا کہ میں اوتھے داولت خرچ کرنی ہے پیش کر دینا ہوں قدیوی سرکار نو روکے آنیں ٹوکے آنیں ان میں ایک روایت پڑھ لگا تفسیرِ قبیر دویچوں اللہ ماں فخر و دین رازی رامت اللہ علیہ نے لکھے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نبوت دے اعلان تو پیلا دی کل اظہارِ نبوت تو پیلا دی کل لے میرے نبی حراغار ویچ جان دے نے ایوی گل کر دیں ہاں حراغار ویچ جان دے نے مکہ دی چدرانی میرے نبی دے لنگر لے کے اُتھے جان دیاں نے ایک ہاتھ ویچ پاڑی ہیں دوجہ ہاتھ ویچ ستونیں جڑے تُسی غارِ حرادی زیارت کر کے آئے ہو انجھے تھے میں اٹھ نو مرتبہ حاضری دیتی ہے مگر اُتھے نہیں جا سکیا میں نہیں جا سکیا جڑے گئے نے انجھے زیارت میں کی تھی ہے تھلو ہر شہ نظروں دیئے بڑا مشکل پہاڑ تے چڑھنے اس غار دے اندر جان بہت مشکل ہے غارِ سور آسان ہے مگر ہرا پہاڑ جانا مشکل ہے ان کو چھوٹے چھوٹے سٹیپ چھوٹیاں چھوٹیاں سیڑھیاں بھی بڑا چڑھی آنے اس دور اچھ کوئی شہ نہیں سی ان کیڑے لحاظ دینل میں پیش کراں انجھے کر کے ایک ہاتھ میں چھوٹے حضرت خدیجہ نے ستو چھوٹے اندرزان دوجھے ہاتھ میں چھوٹے پانی اٹھایا اُتھا سی نبی پاک دے خور و نوشت اسمان لے کے اُتھے جاندیاں نے میرے نبی دی بارگاہ جدوں لے کے جاندیاں نے حضرت خدیجہ تُلکبرہ کھیڑے انداز دینال جاندیاں یونگیاں میرے نبی فرما دے حضرت عیشہ صدیقہ فرما دیاں نبی پاک نے ایک مرتبہ سانو بیان فرمایا خدیجہ بھتا لے کے پیرا لنگر لے کے اُتھے اونڈی سی بھئی اِتھے جبریل نے آکے آکھ ہے سونے یااں خدیجہ توارڈا لنگر لے کے بڑی مشکلہ دینا تواڈی بارگاہ ویچہ حاضر اندی ہے بھئی محبوب رب دی ترفوں پے غام پیش پیا کرنا جدوں خدیجہ اندر آ جائے خدیجہ نو کہنا تیرا رب دینو سلام پہا بھیج دا لیکن جڑی گال میں پڑھنا چاہنا او اے وے کے غارِ حیرہ میرے نبی تشریف لے کے گئے واپس تشریف لے آئے جدو میرے نبی کئی دنہ تو باتھلے تشریف لے آئے میرے نبی نے مکہ وے چھوے کھیا لوگ آنیاں ٹولیاں نے لوگ بھوکو افلاس دینال رونتے نے پہ بچے بھوک دی وجہ تو تڑپ دینے پہ پیاس دی وجہ تو بھی لگ دینے پہ میرے نبی نے فرمایا لوگوں کی مسئلہ تو آنو لوگ آنیاں محمد ساڑے کل کھان لئی کچھ بھی نہیں ساڑے کل پہن لئی کچھ بھی نہیں کہتا زمان ہے کہتا سالی ہے خوشک سالی ہے کوئی چیز نہیں بچے بھوکے نے رون دینے پہ ساڑی بھی جان نکل دی ہے بھئی حضرت امام علمیہ بڑے مغموم ہوئے میرے نبی نے سارے آدھا تو کھ اپنے ذمہ لے آ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ اپنے برائے کا غم کھانے والے ہیں وہ اپنے برائے کا وہ اپنے برائے کا غم کھانے والے مصیبت میں غیروں کے کھانے والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت ایندر میرے نبی نے سارے آدھا دکھ درد سنیا میرے نبی کرتے شریف لیا اللہ خدیجہ تابہ ہوا مغمومن میرے نبی مغموم نے غم کی نیدی حالتیاں دے میرے نبی کرتے شریف لیا حضرت جناب خدیجہ تلکبرہ نے سر تاج نوے کھیا اردھ کردیاں نے مالا کا یا محمد اے محمد توانو کیایا اے میرے سر تاج آج خیرے تجھے بڑے پریشانوں بڑے غمگینوں بڑے مغموموں میرے آقا نے فرمی کرتے جا الزمانو زمانو کہتا زمانے خوش کے سالی چل دی ہے بھئی میری کام بھوکی مر دی ہے بھئی میں ٹولیاں دیاں ٹولیاں ویک کیایاں لوگاں کل پیسہ نہیں کوئی چیز خرید سکن لوگاں کل مال نہیں کوئی چیز خرید سکن اے خدیجہ مینو لوگ کاندھے بڑا ترسی آئے مینو اپنی حویلی دی اندر مال بڑا نظروں داسی پی آ میرا ایک دل کی تا میں سارا مال اللہ دی راویچ خیرات کر دیم فَإِنْ آنَا بَزِلْتُ الْمَالَ یا نفوز و مالوں کے میرا ایک دل کی تا جنہ سونا ساڑے گھر موجود ہے میں سارا سونا کٹ کے اپنی برادری وچ تقسیم کر دیم مکہ دے لوگاں نو تقسیم کر دیم لوگاں نو آسائش مل جائے لیکن میں نو پھر خیال آیا ہے اے محمد اے مال تیرا نہیں اے خدیجہ دا مال جدو میں نو تیرا مال سامنے آیا فَأَسْتَحْيِي مِنْكِي مِنُو تیرے تو حیاء آیا گئی جدو میں نو تیرا نام سامنے آیا بے مال تیرے تو خرچ میں کرا تو میں نو حیاء آگئی لیکن اللہ تو درنا میاں پہ آوا اِلَّمْ اَبْزِلْ اَخَافُ اللَّهَ جے میں اے مال نو اللہ دیرا وچھ خرچ نہ کرا تو اللہ تو میں نو ڈر بھی لگ دائے پی خدیجہ دا سامنے کی کرا حضرتِ خدیجہ تُلْقِبْرَا دیا کھاویں چانسویا گئے عرضِ کردیاں نے سوڑیا ایدہ مطلب ہے تُسھی میرے مال نو میرا ہی سمجھ دیا میری دولت نو میری ہی دولت سمجھ دیا اپنی دولت نہیں سمجھ دیا حضرتِ خدیجہ تُلْقِبْرَا نے اپنے غلامہ نو فرمایا اوہ میرے غلامہ پورے مکہ بچ پھیل جاؤ کلی کلی اعلان کرو سارے قریشی اکتھے ہو جاؤ خانِ کعبِدے سین دے اندر جمھائی ہو جاؤ چنانچہ حضرتِ خدیجہ دیو ترک ان اعلان سنے کے سارے قریشی مکہ دے اندر خانِ کعبِدے سین دے جمھائی ہو گئے جدا خانِ کعبِدے سین epilepsy جمھائی ہو گئے حضرتِ ابوبکر صدیق فرما دے نے مہوی اعلان سنے کے سین کعبں 가�وی چاہ گیا فرما دے مہوی خانِ کعبِدے سین epidemic موجودہ اتبا شہبہ ابو جال ابو لاغ ساری کمپنی کٹھی ہے ایدھر نبی پاک نے پنڑ والے بھی کٹھے نے نبی پاک نے پیار کنڑ والے بھی کٹھے نے نبوت اعلان تو پینا دی گالے حضرت ابو بکر صدیق فرما دے نے ایدھر سارے سوچی بھائے گئے کئی لوکہ نے سوچیا کہ آج خدیجہ نے بلایا ہے کہ آج خانے کا بید سین دی اندر ایدھر مطلبے اونا دی پھر کی پٹی چلی کئی بندے سن تذار ہے سان بھئی اے شادی آج مکی کال مکی دے پرسوں مکی آج میں ساڑز مانے میں کئی بندے سین رکھ دے رہے اونا دا بھی سین ہے اسی ابو جال دا بھی سین ہے اسی کتھے خدیجہ ایلیا نوکرات ایلیا کنیزہ میں جرینڈاڑی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے اے شادیاں کے چل سکے لیکن آج جدو سیدہ خدیجہ نے بھلایا سارے پکے تھے لوگانوں قابدے سے اندر دردن کئی لوگانے سوچیا آج محمد خدیجہ دی جدائی پین والی ہے آج یہ نادہ نکاح ختم ممن والے حضرت جناب سیدی کے اکبر فرما دینے آسان لوگانوں پوچھیا ظلمانوں پوچھیا دوسری اعلان پہ کر دیزو خدیجہ دی درست در وہ تو بھی اعلان کی تے اے فلان تو بھی اعلان کی تے ماجرہ کیے انہیں سانو آکے سار پرائز خدیجہ تے مڑ گیا اصل کل آکے خدیجہ کرن گیا چنانچہ سارے خدیجہ تلکبرہ دلتے دار بچ بیٹھ گئے حضرت جناب سیدیگ فرما دینے آخراجت تلانیرہ و سبت ہاں حضرت جناب خدیجہ نے اپنے کروٹ ٹوکرے اٹھوائے سونے دے سکے آدھیں ایک نوکر نے بھی سونے دا ٹوکرہ اٹھایا ہے دوسرے نے بھی سونے دا ٹوکرہ دیسرے نے بھی سونے دے سکے چکے نے چوتھے نے بھی سونے دے سکے چکے نے بجوان سے ہوا ستھوائے پیسیو ٹوکرے پیسیو نوکر اٹھا کے لے گئے بچکار مکہ دی چدرانی خدیجہ تلکبرہ آنے سینے کعبہ بچے آگئے ہیں نوکرنو فرما دیا نے مقام ابراہیم اور حجرِ اسوطے درمیان فرما دیا نے آئیتھے سکے سٹ دے جاو آئیتھے سونے دے پھر لگان دے جاو جنانچہ سارے نوکرانے سونے دے سکے سوٹ دی تھے حضر جناب ابو بکر صدیق فرما دیا نے انہیں سونے دے سکے جمعیوں گئے حتیبہ لغت مبلغان لامیہ قائبہ سری علامن کانا جالیسا خدابیلے کسرہ تلما لے فرما دیا نے ایک پاسے میں کھڑا سا تجھے پاسی دوسرے لوگ ویٹھے سا فرما دے نے اینا اچھا تھیر سونے دا لگ گیا میں کھڑا یوں کے پیٹھے آنوں نہیں سا دیکھ سکتا میں ایدھر کھڑا یوں کے میں نامہ پیا مگر میں اینا پیٹھے لوگ کی نظر نہیں بیاند ہے اوہ اتنا اچھا پول لگ گیا تھیر لگ گیا سونے دا ایدھر میرے نبی خرامہ خرامہ تشریف لے آئے اوچھی بالا ایدھر میرے نبی تو شریف لے آئے حضرت خدیجہ تلکم راگیاں کھاویں چانسونے مکہ دے لوگانوں فرما دیا نے اوہ مکہ دے لوگو محمد کھول کے میرا مال تقسیم نہیں فرما دے اجے محمد فرما دے نے منو حیاء یوں دیئے منو شرم یوں دیئے اے میں سارے اپنے گرو تراغم تنا نیر لے آئے کے جابے دے سین وچ لے آئے کے راکھے چھٹے نے اے بے کھڑوں تھے میرا مال ہے اللہ حاصل مالا مالو محمد سارے گواہیوں جو اے مال میرا نہیں اے مال محمد دائے اے یہ سارے مال آج تو بعد محمد آئے ان شاء فرہ کا ہوں محمد چامر دے تقسیم فرما دے وہ ان شاء عامسہ کا ہوں اگر چانتی اپنے گھر رکھ لیں اگر چامر دے رکھ لیں اگر چامر دے بیچ دیں اگر چامر دے تقسیم فرما دیں آج تو بعد اس مال دی روادار میں نہیں میں اے سارا سونا محمد قدمہ دنسار کر چھڑیا اسی گر کے انہاں کیے محمد کی عمل رفیق آخ دی جا محمد کی عمل رفیق آخ دی جا ہے فردوس کی اندلیبہ خدی جا نفیسہ خدیبہ نفیسہ خدیجہ حبیب خدا کی حبیبہ خدیجہ حبیب خدا کی حبیبہ خدیجہ یہ پسرہ مل گیا کو حبیب خدا کی حبیبہ خدیجہ سارا مال حضور دے قدمہ چھڑیا حضور نے فرمایا خدیجہ میرا کہہ دا ارادہ ایت نہیں ارد کر دیا یا رسول اللہ ہونہ ہے ایت نانہ فرماؤ گے کہ خدیجہ دا مال جتے دل کر دا جے تقسیم کر دے جتے دل کر دا جے بیچ دیو جتے دل کر دا جے ترہ کھلو نبی پاس سرکار نے عرصہ گیارہ بارہ سال دے اندر سارا مال جنہ وی اردل خدیجہ دا ایسی اللہ دی راوچ خیرات کر دیتا اور او سونا حضور نے فیل فور مکہ دے غریبان دے اندر جنہ لوگو بیٹھے سانت سارا انہوں تقسیم فرما دیتا آخری شیئر فرمیشی آپ دا ایک کوئی مطمع نظر رہے ارز کر دیا نے یا رسول اللہ میں مال رکھی کرنے میں مال نہیں ویندی میں آمینہ دا لال ویخ نہیں آ میں مال نہیں ویخ دی میں آمینہ دا لال ویخ نہیں آ بس آمینہ دا لال میرے ترازی ہو جائے آمینہ دا لال رازی ہو گیا تیپروردگار رازی ہو گیا اکل والوں کے مقدر میں کہاں زو کے جنہوں عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں حضرت جنابِ قدیجہ تلکبرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دیا اندر سارا آرہ سونا ہوں سونے دا ڈھیر سرکار دی بارگاہ ویچھ پیش کر کے ارز کر دیا یا اڑ گیا تو اے ساڈا چین تے قرارہ سونے آہ تو اے ساڈا چین تے قرارہ سونے آہ تیرے نالی واسی دی بہار سونے آہ تو اے ساڈا چین میں تو اٹھے تے رازیاں اللہ بھی رازی ہو جائے مصطفیٰ بھی رازی ہو جان حضرت خدیجہ تلکبرہ بھی رازی ہو جان مل گے بولو تو اے ساڈا چین تے قرارہ سونے آہ تو اے ساڈا میں اینک پا لیا تاکہ میں نے سہی نظر آوے میں نبیدِ غلامت زیارت کرزے کا تو اے ساڈا چین تے قرارہ سونے آہ تو اے ساڈا چین بار والے آدھا تھے اندر والے آدھا مقابلہ اوچی مل تو اے ساڈا چین تے قرارہ تے رہے نال وسطی بہار سونے آہ تو اے ساڈا چین تے قرارہ تے رائے خیال سونے دل آئے اٹھے چھا گیا تیرے مکھ تو تیرے زارہ سوٹی زندگی بنا گیا بس سے تیرا گھر بار سوڑیاں بس سے تیرا گھر بار سوڑیاں تیرے نال بس دی بہار سوڑیاں تو اے ساڈا چین تے قرارہ سوڑیاں میں نو ہر کچھ نہیں چاہیدہ تیسے تا رویتو ساڈے دل دے آجانیاں تیسے تا رویتو ساڈے ساڈے دل دے آجانیاں کئی دیاں سہوری دیاں آگیاں نمانیاں اے ہو ساڈے دل دی دیکھ کار ساڈے اے ہو ساڈے دل دی دی بکار ساڈے آجانیاں اے ہو ساڈے دل دی بکار ساڈے آجانیاں تیرے نال بس دی بہار ساڈے آجانیاں تو اے ساڈا چین دیکھ قرار زوڑی آنے تیرے نال بس دی بہار سوڑیا تیرے نال بس دی بہار سوڑیا نعرہ رسال نعرہ حیدری